دنیا میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری میں ایک بیماری دمہ بھی ہے دنیا پر میں ہر دسویں مریض اس بیماری کا شکار ہوتا ہے یہ ایک خطرناک بیماری ہے جس میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اگر احتیاط نہ بڑھتی جائے تو یہ بیماری جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے یہ بیماری فیپڑوں کی بیماری ہے جو انسان کی سانس کو متاثر کرتی ہے اس بیماری میں سانس کی نالی تنگ ہونے سینے پر چکڑن سانس لینے میں دشواری اور خانسی کی شکایت پیدا ہوتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے کیا چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو لاستک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو آپ تک پہن سکیں تو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف تو پہلے نمبر پر ہے دودھ دودھ کیلشیم کے ساتھ ساتھ میگنیشیم سے بھی برپور ہوتا ہے اس کی یہ خصوصیت سانس کی نالی تنگ ہونے سے روکتی ہے اس کے علاوہ دودھ میں موجود وٹامن ڈی بھی دمے کی بیماری سے حفاظت کے لیے بہت مفید ہے نمبر ٹو پیاز اور لسن غزہ میں پیاز اور لسن کا زیادہ سے زیادہ استعمال دمے کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں اشیاء میں ایسے مرکبات موجود ہوتے ہیں جو سانس کی نالی میں جلن اور سوزش کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں نمبر دی گاجر گاجر میں موجود بیٹا کیروٹین جسم میں جا کر وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ وٹامن جسم کو دمے کے دورے کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے نمبر چار حلدی حلدی کی تاثیر گرم ہونے کی وجہ سے یہ دمے کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے اسی لیے حلدی کا استعمال دمے سے حفاظت بھی فرہام کرتا ہے نمبر فائم وٹامن سی غزہ میں ایسی اشیاء کا استعمال دمے سے حفاظت کرتا ہے جو وٹامن سی سے برپور ہوں ان میں پالک، پیر، کنو اور دیگر پھل اور سبزیاں شامل ہیں کیونکہ وٹامن سی سانس لینے میں دشواری کی شکایت دور کرتا ہے اور قوت مدافت مضبوط بناتا ہے نمبر سکس دمے کا دورہ پڑھنے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ دورہ پڑھنے کے وقت دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے پاس انہیلر موجود ہو اور دوسری یہ کہ آپ کے پاس انہیلر موجود نہ ہو دورہ پڑھتے وقت اگر مریض کے پاس انہیلر موجود ہو تو تنہا ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے دورے پر قابو پا سکتا ہے مگر دس لوگوں کی موجود کی بھی اس کے کام نہیں آ سکتی اگر اس کے پاس انہیلر موجود نہ ہو سانس لینے میں دشواری اور مریض کو بہت خوف اور پریشانی کا شکار بنا سکتی ہے اسی لیے ضروری ہے کہ دمے کے مریض اپنی اس حالت پر صحیح طرح قابو پانا جانتے ہوں اگر مریض کے پاس انہیلر موجود نہ ہو تو سب سے پہلے وہ پرسکون ہو کر سیدھا بیٹھ جائے اور گبراہت کو خود پر غالب نہ آنے دے گبراہت دمے کے دورے کو بتر بنا سکتی ہے سیدھے بیٹھنے کے بعد گہری اور لمبی سانسیں لینا شروع کریں اگر آس پاس کسی بھی قسم کا دھوان موجود ہونے کا امکان ہو تو اس سے بجے اس قسم کے مشروبات کا استعمال کریں جن میں کیفین شامل ہو جیسا کہ چائے کافی وغیرہ اگر دورے کی حالت میں انہیلر موجود ہو تب بھی سب سے پہلے سیدھا بیٹھ جائے اور گبراہت پر قابو پائیں اپنے انہیلر کی مدد سے وقفے وقفے سے سانس لیں اگر دونوں حالتوں میں دورے کی کیفیت میں آرام نہ پہنچے تو ایمبولینس یا فوری طبی امداد حاصل کریں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کی دیئے اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور جانے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے وچے سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے